اسلام علیکم فرنڈز کیسے آپ لوگ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ نو بیک ٹریپل لیئر چاکلٹ کیک کی ریسپی شیئر کروں گی بہتی یونیک اور ڈیفرنٹ ریسپی کے ساتھ میں نے اس کو بنایا ہے اس میں آپ کو کوئی بیکنگ بھی نہیں کرنی اور بہتی کم اجزاء کے ساتھ بہتی مزے کا اور بہتی فاسٹ تیار ہونے والا یہ کیک ہے بہتی پرفیکٹ ریشو کے ساتھ میں نے اس کو تیار کیا ہے تو ایک دفعہ آپ نے اس کو ضرور ٹائے کرنا ہے تو چلیے پھر ہم اس مزدہ سے کیک کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں کیک کو بنانے کے لیے میں سپرنگ فرم پین کا یوز کر رہی ہوں اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب کیک تیار ہوتا ہے تو باہر نکالنا آسان ہو جاتا ہے اس پین کی ویٹھ ایٹین سینٹی میٹر ہے اب اس کے اندر میں بسکٹ ارینج کروں گی آپ کوئی سے بھی ٹی بسکٹس لے سکتے ہیں بس خیار ہے کہ کریم والے بسکٹ نہیں ہونے چاہیے تو ان کو ہم نے اس طرح سے ارینج کرنا ہے کہ کوئی بھی گیپ نہ رہے تو بس اس طرح سے بیس پہ ہم ایک پوری لیئر بسکٹ کی لگا لیں گے بیس میں بسکٹ ارینج کرنے کے بعد ہم اس طرح سے راؤنڈ میں بھی بسکٹ ارینج کریں گے اس طرح سے بسکٹ ارینج کرنے کے بعد ہمارا پین ریڈی ہو چکا ہے اس کو کرتے ہیں سائیڈ پہ اور اب ہم کیک کے لیے باقی کی تیاری کرتے ہیں کیونکہ میں ٹرپل لیئر کیک بنا رہی ہوں اس لیے ابھی ہم فرس لیئر کی تیاری کریں گے اور اس کے لیے یہ میں لے رہی ہوں ون بائی فور کپ شوگر اس کو میں نے پین میں ڈال دیا ساتھ ہی اس میں جائے گا ون ایڈ ہاف ٹیبل سپون کون فلور تو یہ ایڈ کر دیا اور اس کے ساتھ ہی ہم ایڈ کریں گے ون ایڈ ہاف ٹیبل سپون میدہ یعنی آل پرپرز فلور اب اس میں جائے گا ون ٹیبل سپون کوکو پاودر تو یہ ہیں جس سارے ڈرائی انگریڈینٹ اب ہم نے اس کے اندر ملک ایڈ کرنا ہے دودھ گرم نہیں ہونا چاہیے ادروائز میدے اور کون فلور کے کلمس بن جائیں گے تو یہ ایک کپ میں دودھ ابھی شامل کر رہی ہوں اس کو ہم مکس کر لیتے ہیں اور پھر ساتھ ہی ہم اس میں ایڈ کر دیں گے باقی کا ہاف کپ بھی ابھی ہم نے اس کو چولے پہ نہیں رکھا پہلے ہم ساری چیزوں کو مکس کر لیں گے اس کے بعد ہم اس کو ہٹ کریں گے ایک کپ دودھ کے ساتھ ہم نے ساری چیزوں کو مکس اپ کر لیا ہے اب یہ باقی کا ہاف کپ بھی ہم اس میں ایڈ کر دیتے ہیں اور ساتھ ساتھ ہم اس کو مکس کرتے جائیں گے تو بس تھنڈے دودھ میں ساری چیزوں کو مکس کرنے کے بعد ہم اسے کوک کریں گے اور اسے ہمیں تب تک پکانا ہے جب تک کہ یہ ٹھک نہیں ہو جاتا فلیم ہم میڈیم رکھیں گے اور اس کو ہم ساتھ ساتھ ہلاتے رہیں گے ادر وائز اس میں کلمس بننا شروع ہو جائیں گے تو یہ دیکھیں جی ٹو منٹس کے اندر ہی یہ ٹھک ہو چکا ہے اب ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے ہاف ٹیبل سپون بٹر اور اس کو بھی ہم مکس کر لیں گے بٹر کو اسی طرح ہم مسلسل ہلاتے ہوئے مکس کر لیں گے اور ساتھ ہی ہم ایڈ کر دیں گے کوارٹر ٹی سپون کے قریب وینیلا ایسنس اس سے اس میں بڑا اچھا فلیور آ جائے گا وینیلا ایسنس کو بھی مکس کر لیتے ہیں اور بس یہ ہماری فرسٹ لیئر کا مکسچر تیار ہو چکا ہے اس کو ہمیں اتنا ہی ٹھک رکھنا ہے اگر آپ کو فیل ہو کہ اس کی ٹھکنس زیادہ ہو گئی ہے تو آپ اس میں تھوڑا سا دودھ ایڈ کر کے اس کو تھن کر سکتے ہیں تو بس یہ فرسٹ لیئر اب ہماری تیار ہے چلیے برنر کو آف کرتے ہیں اور اب ہم امیڈیٹلی اس کو بسکٹس کے اوپر ڈال دیں گے تو اس طرح سے ہم نے اس کی فرسٹ لیئر لگا دینی ہے تو بس جی اس کو ہم لیول کر لیتے ہیں اور یہ فرسٹ لیئر ہماری ہو گئی کمپلیٹ اس کو کرتے ہیں سائٹ پہ اور اب ہم سیکنڈ لیئر کی تیاری کریں گے سیکنڈ لیئر کے انگریڈیٹس بھی آل موسٹ وہی ہیں بس ہم نے اس میں کوکو پاوڈر یوز نہیں کرنا تو یہ ون بی فور کپ شگر چلی گئی ساتھ ہی ہم ایڈ کر دیں گے ون ایڈ ہاف ٹیبل سپون اس میں کون فلور اور ون ایڈ ہاف ٹیبل سپون ہی اس میں میدہ چلا جائے گا اور اب اسی طرح ہم اس میں ون ایڈ ہاف کپ ملک شامل کریں گے اور اس کو ہم تھنڈا ہی مکس کر لیں گے شگر وغیرہ کی مقدار آپ اپنے ٹیسٹ کے کارڈنگ تھوڑی کم یا زیادہ کر سکتے ہیں چلیے مکس کرنے کے بعد اب ہم اس کو بھی کوک کر لیتے ہیں اور اس میں بھی ہمارے ایک سے دو میٹ لگیں گے اور ہمارا مکسچر تھک ہو جائے گا تو بس اسی طرح ہلاتے ہوئے آپ نے میڈیم فلیم پہ اس کو بھی کوک کرنا ہے تو یہ دیکھیں جی یہ اب تھک ہونا سٹارٹ ہو گیا ہے اس میں بھی ہاف ٹیبل سپون بٹر ایڈ کر دیتے ہیں اور ساتھ ہی کوارٹر ٹی سپون کے قریب وینیل ایسنس ڈال دیں گے آپ کوارٹر سے ہاف ٹی سپون بھی وینیل ایسنس ڈال سکتے ہیں اگر آپ کو تھوڑا سٹرانگ فلیور پسند ہے تو تو یہ مکسچر بھی ہمارا تیار ہو چکا ہے آپ نے دیکھا کہ جسٹ ڈیٹ سے دو منٹ کے درمیان یہ تیار ہو گیا ہے چلیے اس کو بھی گرم گرم ہم فسٹ لیئر کے اوپر ڈال دیتے ہیں تو آپ نے دیکھا کہ اتنی تھکنس آپ کے مکسچر کی ہونی چاہیے جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے اگر زیادہ تھک آپ کو فیلو تو آپ تھوڑا سا ملک ایڈ کر کے پر ٹریڈی ہو گئی لیکن فرنڈز اگر آپ چینل پر نیو ہیں اور آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کیجئے ویڈیو اچھی لگ رہی ہو تو تھمز اپ دیں اور بیل آئیکن کو پوش کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی ریسپی آپ کو ملتی رہے اور اب باری ہے جی تھرڈ اور لاسٹ لیئر کی اور یہ بننے والی ہے بہت یمی اس کے لیے ہم جو انگریڈینٹس لیں گے وہ ہے جی ون اینڈ ہاف ٹیبل سپون شوگر ون ٹیبل سپون کون فلور اور ون ٹیبل سپون کوکو پاوڈر ان کے اندر ہم ڈالیں گے تقریباً پونہ کپ کے قریب پانی یعنی ون کپ سے تھوڑا سا کم چلیے ان کو ہم مکس اپ کر لیتے ہیں تھنڈا ہی ہم ان کو مکس کریں گے ابھی ہم نے ان کو ہیٹ نہیں کیا ایکچولی یہ تھرڈ لیئر ہم چاکلیٹ گلیس بنا رہے ہیں اب ہم اس مکسٹر کو ہیٹ اپ کریں گے اور فلیم ہمارا میڈیم ہونا چاہیے اس کو ہمیں تھک کرنا ہے تو بس ایک سے ڈیرڈ منٹ کے اندر یہ تھک ہو جائے گا آپ نے اس کو مسلسل ہلاتے رہنا ہے تاکہ کلمس نہ بنیں تو دیکھیں جی تقریباً ون ایڈ ہاف منٹ میں یہ تھکنس کی طرف جا رہا ہے اب ہم اس کے اندر ایڈ کر دیں گے تھرٹی ایٹ گرائم چاکلیٹ یہ ککنگ چاکلیٹ ہے اور ہاف ٹیبل سپون بٹر بس اب ہمیں اس کو زیادہ کک نہیں کرنا بس اتنا ہی پکائیں گے کہ چاکلیٹ میلٹ ہو جائے اور بٹر بھی اور فلیم ہم نے بلکل لو رکھنا ہے تاکہ چاکلیٹ جلے نہیں تو یہ دیکھیں جی یہ ہو گئی میلٹ اب جلدی سے برنر کو آف کر دیتے ہیں اور اس کو اب ہم جلدی سے گرم گرم ہی ڈال دیں گے اپنے کیک کے اوپر ٹرپل لیئر میں یہ بہت ہی بس یہ ساری چاکلیٹ گلیس جو تھی اس کو ہم نے سیکنڈ لیئر کے اوپر ڈال دیا ہے اب ہم اس کو لیول کر لیں گے تو یہ دیکھیں جی ہم نے اس کو ہر طرف سے ایکول کر لیا ہے اب ہم اسے ٹاپ سے ڈیکوریٹ کریں گے اور پھر ہم اسے فور ٹو فائیو آرز کے لیے فریج میں سیٹ ہونے کے لیے رکھ دیں گے آپ ٹاپ ڈیکوریشن فریج سے نکالنے کے بعد بھی کر سکتے ہیں میں ابھی کر رہی ہوں تو یہ اس کے اوپر میں نے لگا دیا ہے بنتیز ٹاپ ڈیکوریشن آپ اپنی مرضی سے کوئی بھی چیز یوز کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ میں کچھ نٹس اس پہ یوز کروں گی تو یہ میں نے ڈال دیا ہے ایلمنٹس اور ایلمنٹس ڈالنے کے بعد اب میں اس کے اوپر ڈال رہی ہوں وائٹ چاکلیٹ چنکس آپ کے پاس جو بھی چیزیں موجود ہوں ان سے آپ اس کو ٹاپ سے خوبصورت بنا سکتے ہیں تو یہ ہو گیا ڈن اب ہم اس کو فور ٹو فائیو آرز کے لیے فریج میں رکھیں گے تاکہ یہ اچھا سا سیٹ ہو جائے جی تو فائیو آرز ہو چکے ہیں اور اب میں نے کیک کو فریج سے نکال لیا ہے بہت ہی زبدست یہ سیٹ ہو چکا ہے چلیے اس کو اب ہم پین سے باہر نکالتے ہیں سپرنگ فارم پین کا میں نے اسی لیے یوز کیا تھا تاکہ ایزلی ہم اس کو نکال سکیں تو یہ دیکھئے جی ماشاءاللہ سے کتنی زبدست لوک آئی ہے اس کیکی اور بسکرٹس کتنے اچھے سے سیٹ ہو چکے ہیں آپ اپنے گھر والوں کے لیے یا کبھی گیسٹ کے آنے پہ اس کو ضرور ٹرائے کریں بہت جلدی سے بننے والا اور بہت ہی زبدست یہ کیک ہے ایک دن پہلے آپ بنا کر رکھ لیں اور دوسرے دن آپ اس کو آرام سے انجوائے کریں تو اب آپ کے سامنے میں اس کو کٹ کرتی ہوں اور آپ کو میں اندر سے دکھاتی ہوں کہ اندر سے اس کی لک کیسی ہے تو یہ ایک بلکل ڈیفرنٹ اور بہت ہی یمی ریسپی میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں آپ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور یہ دیکھئے جی کتنی مزے کی اس کی لیئرز آئیں ہیں ٹرپر لیئر بلکل ڈیفرنٹ کلر کے ساتھ بہت ہی یمی لگ رہی ہیں تو بس آپ بھی اس کیک کو ضرور ٹرائے کیجئے گا ریسپی اچھی لگے تو تھمز اپنے میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پشکرنا مت بولیے گا انشاءاللہ پھر ملیں گے کچھ مزید یمی ریسپیز کے ساتھ اللہ حافظ